گازہ پٹی میں راحت پہنچائے جانے کو لے کر سب سے بڑی چنتہ بنی ہوئی ہے اور ایک ماتر بارڈر نظر آ رہا ہے جہاں سے اسرائیل راحت سمگری اندر پرویش کرنے کی ازازت دے سکتا ہے وہ ہے صرف ایجپٹ کا بارڈر اس وقت ہم کھڑے ہیں ایجپٹ اور اسرائیل کے اسی بارڈر پر جس میں ایک طرف جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں اسرائیل ہے اور دوسری طرف ایجپٹ ہے لیکن یہاں فیلحال رسد اور راحت سمگری کے کسی بھی آس پاس کے علاقے میں ہ نہیں آئے ہم تیل عبیب سے سینکڑوں کلومیٹر کی یاترہ تیہ کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور یہ بارڈر اس لیے ہمیشہ ماترپون رہا ہے کیونکہ جب سے انیس سو تیہتر میں کھاڑی دیشوں اور اسرائیل کے بیچ میں یودھ ہوئے تھے تب سے ان بارڈر کی کافی اہمیت ہے حالانکہ ایجپٹ ایک ماتر وہ بارڈر مانا جا رہا ہے جو گازہ پٹی تک راحت پہنچانے کے لیے سہمت ہوا ہے لیکن یہاں اس چیز کا جائزہ لینے کے لیے کہ کیا واقعہ ہی وہ رہا سمگری یا پھر کوئی ریلیف جو کی پسٹمی دیشوں سے بھی ہو سکتی ہے یا پھر ان ملکوں سے ہو سکتی ہے جہاں آئی او سی یعنی مسلم دیشوں کے سگٹنوں کا پرواب ہے کیا ان کی کوئی اس طرح کی مدد یہاں پہنچی ہے تو فیلحال ہمیں اس طرح کی یہاں پر کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ایک موقع ملا ہے آپ کو اسرائیل اور ایجپٹ کے بارڈر کو دکھانے کا تو یہ بارڈر ہم دکھا رہے ہیں جو دور تک فینسنگ نظر آ رہی ہے یہ ساری اس بارڈر میں یعنی اسرائیل کو اور ایجپٹ کو الگ لگ کرتی ہے اس بارڈر پر کوئی حلچل نہیں ہے سینک جرور ہیں لیکن حلچل کوئی نہیں ہے حالانکہ اس طرف بھی کافی بڑی سنکھیا میں اسرائیل کی طرف سے سینک بھیجے جارہے ہیں راستے میں ہم نے کافی گاڑیاں اور گولا بارود آتے ہوئے دیکھا سینکوں کی بیچ بیچ میں چھابنیاں بھی دیکھی کیونکہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی کھاڑی ملک ملکوں میں یا پھر اگر ایران دباب بناتا ہے تو آس پاس کے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں یا عرب ورلڈ اگر اٹیک کرتا ہے تو یہ جو دیش ہیں ایجپٹ ہوا لیبنان ہوا ایران ہوا اور ساتھ کے ساتھ سیریا ہوا یہ سب ملکوں کی طرف سے دکت کی جا سکتی ہے اسرائیل کے لیے تو اسی لیے یہ بارڈر کو دیکھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ بارڈر کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہاں کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو اسرائیل کے خلاف کوئی ایکٹیوی نہ شروع ہو اس کو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ تیہ کیا آج کی تیل بیب سے سینکڑو کلومیٹر دور چل کر پورا ایجپٹ کا بارڈر دیکھا جائے تو آج اس بات کے لیے ہم یہاں پہنچ کر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ واقعی گازہ کو مدد جائے گی گازہ میں ہسپٹل پہ حملہ ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تیرہ دن سے لگاتار اسرائیلی فورسز اٹیک کر رہی ہیں اس کے بعد گازہ میں حالات بہت خرام ہیں بہت سے لوگوں کی جان گئی ہے جنہیں کھانے پینے رہنے تمام چیزوں کو لے کر دکت ہو رہی ہے اور کیا آن آج کی سپلائی باہر سے نہیں گئی تو کس طرح سے آگے بھڑ پائے گا گازہ پٹی کا علاقہ وہ دس لاکھ کی آبادی جن کے اوپر اس ٹائم ایک ایک دانے کا پینے کا کھانے کا تمام چیزوں کا سنکٹ ہے لیکن جو ایجپٹ وارڈر پر ہم نے دیکھا ابھی رہت سمگری کا کوئی بھی یہاں سے ٹرکس یا کچھ بھی شروعات نہیں ہے لیکن ایک سرناٹا جرور پسرا ہوا ہے اور سر رائل کی اس جنگ کا جس جنگ کے قارن جس جنگ کے قارن گازہ پٹی کے دس لاکھ لوگوں کے نا صرف بے گھر ہونے کی بلکہ ان کے استعتب کا بھی سوال کھڑا ہو گیا ہے اس بات کو لے کر بار بار سوال اٹھتے رہے ہیں کہ ایران ہو سیریا ہو مصر ہو یا پھر لیبنان ہو یہ تمام لوگ وقالت تو کرتے ہیں ہمیشہ ہماس کی بھی کرتے ہیں اور گازہ پٹی میں رہ رہے لوگوں کی بھی کرتے ہیں لیکن بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بھی وہاں کے لوگوں کو جو دس لاکھ کی آب ڈینسٹیو کے حساب سے جو جتنے بھی جگہ ہیں ان میں سب سے زیادہ گازہ پٹی بانی جاتی ہے تو ان لوگوں کو یہ لوگ کیوں رہنے کی شرن نہیں دیتے کیوں ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو ان تمام چیزوں کے بیچ یہ یود ابھی تھمتہ نظر نہیں آ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے تھوڑی سی کاریوائی سلو جرور ہوئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ یود بیرام کی طرف بڑھ رہا ہے مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہ یہ تفان سے پہلے کی شانتی نہ نکلے جو بائیڈن کے د جو بائیڈن نے یہ صاف کیا ہے کہ وہ ہر حال میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ ارو ورڈ اور پسٹمی ورڈ یہ دونوں کیا مل کر کسی بڑی جنگ کی طرف بڑھیں گے یا پھر کوئی شانتی کا سمجھوتے کا پرستاب نکل کر آئے گا کیمرمن منیش کے ساتھ جگویندر پٹیال ای بی پی نیوز اسرائیل ایجپٹ بورڈر